اسلام علیکم دوستو ہمیشہ کی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ شبیر چودری فرینڈز آج دیکھیں میں آپ کے لئے کتنے ازادی کتنے پیارے پیارے ایڈینیم لے کے آیا ہوں آج میں آپ کو اس کی مکمل گائیڈ دوں گا کہ کس طرح آپ نے اس کی سوئل بنانی ہے کیسے اس کی ریپورٹنگ کرنی ہے کون سے موسم میں کرنی ہے تو دوستو میں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ ایڈینیم پرانٹ جو اسے ڈیزرٹ روز بھی کہتے ہیں اس کے لئے سب سے بہترین پورٹ تقریباً یہ ہوتا ہے کم گہرا اس میں وہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوڈز اس میں نمائن نظر آتا ہے موٹا ہوتا ہے جوڑے اس کی پھیلتی چوڑائی میں ہے نیچے کی رہی کے طرح نہیں جاتی اس کے لئے اس کے لئے ہمیشہ بہترین پورٹ تقریباً تین چار انچ گہرا چوڑا تقریباً آٹھ انچ ہو یہ اس کے لئے بہترین ہے لیکن آج آپ کو بتاؤں گا میں اس کے لئے یہ پورٹ لے کے آئے ہوں اب دوستو یہ پورٹ بہت گہرے ہیں اب اس کو ہم کم گہرے قسطہ کریں گے اس کے لئے دیکھیں میں کیا کروں گا یہ دیکھیں اس کے لئے میں یہ دیکھیں یہ انٹو کے پیس لے کے آئے ہوں ہم ان انٹو کے پیس کو اس میں بھر دیں گے اور اس کو ہم اتنا بھر کے اس کے لئے ہم اپنی اس میں مٹی ڈالیں گے اور مٹی کونسی ڈالیں گے اس کے لئے آپ کو بتاؤں اس کے لئے دوستو سب سے بہترین سوئل اس کی جو ہے نا اگر ہم سوئل کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بالو مٹی جسے ہم درے مٹی بے کہتے ہیں یہ کوکو بیٹ بہت بہترین ہیں اس کے ساتھ تقریباً یہ دیکھیں 30% اس میں ہم ڈالیں گے ہماری ریت 20% کوکو بیٹ اور تقریباً 60% بھالو مٹی اس میں تھوڑے سے اسی اینٹ کے یہ پیس یہ والے جسے ہم چھوٹی چھوٹی کنکرد کہتے ہیں اسے ہمیں فائدہ کا ہوتا ہے کہ اس کا پانی کے ہمیں درین سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے پانی اس میں کھڑا نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ پیس میں ڈالیں گے نا یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دیئے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا اس کا ڈرین سسٹم بہت اچھا بنے گا پانی جب ہم اس میں مٹی ڈالیں گے پانی نیچے نکل جائے گا اس کا کوڈیس گلے گا نہیں کوڈیس گلنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ پانی دیں گے تو یہ کوڈیس موٹا نہیں ہوگا اور یہ گل جائے گا اگر کم پانی دیں گے یعنی آپ نے کوئی تین بہینے بعد پانی دیا ہے پھر بھی نارم ہوگے گل جائے گا تو کیا اس کا ثابت ہوا اس کو پانی ہم نے دینا ہے تقریباً گرمیا میں ہم نے اسے دینا ہے تقریباً ایک ہفتے کے بعد اور سڑیوں میں تقریباً بیس دن کے بعد اور پانی ایسی دینا ہے کہ اس کا پانی نیچے سے نکل جائے اس میں کھڑا نہ ہو اس کی جڑیں نہ گلیں یہ بات تو دوستو ہوگئی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اس کو دوستو ہم نے کیسے لگانا ہے کون سے موسم میں لگانا ہے تو دوستو اس کے لئے کوئی موسم نہیں ہے یاد اکھیں گرمیوں یہ آپ آج تکیمہ ڈیٹ ہے سپٹمبر کا سٹارٹ ہے سپٹمبر میں گرمیوں میں اس میں پتے ہرے ہرے آتے ہیں اور دو مہنے پیچھے دائیں اس کے اوپر پھول لگتے ہیں اور جب یہ جنوری فروری تک آئے گا اس کے پتے بالکل جھڑ جائیں گے صرف اس کا یہ تنہ رہ جائے گا تو اس لئے اس کو بہترین اس کا موسم جو ہے گرمیوں میں برسات کے موسم میں برسات سے پہلے اگر آپ اس کی ریپورٹنگ کر لیں اور اس کو پھول لینا چاہیں تو آپ اس کے لئے بہتر ہے کہ اس میں کوکو بیٹ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ انٹوں کے پیس اور اگر آپ کے بعد وائٹ بجری ہو جو ہم مچھلوں کے ایکوئرین میں ڈالتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں مٹی نرم ہو جائے گی اور آپ کا سوائل سسٹم آپ کا ڈرین سسٹم بہت اچھا ہوگا اور دوستا ہی مٹی فلاگرنگ کی بات کریں اس پر پھول لگتے ہیں پھول گرمیوں میں جون جلائی میں مٹی پھول لگتے ہیں اور اگر آپ کا جو ایڈینیم ہے تو اب پرانا ہے چار پانچ سار تین سار پرانا اس کی اوپے پھول لگیں گےن پھولوں کے اندر بھی بیج لگتے ہیں اس کے سارے لمبی ایسی ایک پھولی لگتی ہے، اسے پھلی کو جب ماں forsکا لیں گے اس کے اندر بیج لگتے ہیں اس کے سارے ہم گرو کردتے ہیں اگر گروہ کی بات کریں تو دوستو میں نے اپنا ایکسپرنس ذاتی آپ کے شیئر کروں گا کہ یہ بیجوں سے بہت اچھے طریقے سے گروہ ہوتا ہے اس کے بیج لگائیں کوئی موسم نہیں بیجوں کا بھی لیکن جب بیج لگائیں تو ایک طواب بیج لگا کے اس کو اس کے بعد آپ نے تقریباً دس پندرہ دن تا پانی دینا دس پندرہ دن کے بعد اس میں چھوٹا سا ایک پودا نکل آتا ہے اگر ہم اس کو کٹنگ کے ترور لگائیں تو میں نے بہت ایکسپرنس ہے میرا تقریباً 50% چانس کٹنگ کے ترور یہاں سے کٹ گئے اس کی اگر تہنی لگائیں تو یہ ضائع ہو جاتا ہے لیکن اگر بہت احتیاط کریں صرف بالوم بٹی کا استعمال کریں اور بلکل بیج سنتہ پانی نہ دیں پھر یہ سروائب کر سکتا ہے ورنہ زیادہ اس کا بہتر طریقہ اس کو جو ہے نا وہ بیج کے ترور ہے اب ہم دوستو اس کی اگر فلاورنگ کی بات کریں تو اور کرافٹنگ کی بات کریں تو یہ white 컬러 کا میرا din여م ہے یہ red 컬러 کا ہے یہ pink 컬러 کا ہے اگر ہم اس کو یہاں سے کٹ کے یہاں سے کٹ گئی ہیں تینوں کی ہم کرافٹنگ کریں ان کی کرافٹنگ یہاں سے ہوگی یہ دیکھیں یہ میں نے کرافٹ کیا چھوٹا آپ کو کرافٹ کیا تھا یہ red ہے یہ pink ہے آپ اس کو پته پھول لگیں گے وہ پھول لگیں گے اس پہ ریل لگیں گے یعنی ایک ہی پودے میں دو قسم کے پھول لگیں گے کیونکہ ہم اس کو کرافٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہو گیا کرافٹنگ اگر آپ اس کی بات کریں دوستو ریپورٹنگ کی تو ریپورٹنگ کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے آپ اس کو سات آر دن پہلے پانی دینا بند کر دیں جیسے میں نے اس کو دیکھیں اب یہ بالکل مٹی اس کی سوک چکی ہے اب ہم نے اس کو ریپورٹ کرنا اس کی لیے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو اگر آپ کا پتھر کا فرچی دیکھیں درہا یہ فرچ میرا نیچے ہے پتھر ہیں تو وہاں پہ اگر گملے کو کریں گے ٹوٹ جائے گا گا گملہ ضائع کرنا ہے اگر گملہ بچانا چاہتے ہیں ایک کپڑ کا پیس رکھیں اس کو ایسے اس کو پر ایسے رکھا اور اس کو اس کے ساتھ ہلکا سا اس کو پوش کیا یہ دیکھئے یہ پوش کیا یہ پوش کیا اب یہ دیکھیں دوستو اس کی آرام سے یہ دیکھیں یہ نکل آیا اب ہم اس کی ریپورٹنگ کریں گے ریپورٹنگ کیس طرح کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڈیکس بچا ہوا ہے غلط تو نہیں ہے فیسے میں نے پانی زیادہ نہیں دیا یہ دیکھیں ہم اس کو پہلے چک کرتے ہیں دیکھیں ہم نے چیک کیا دوستو ماشاللہ ہمارا کوڈیس بہت اچھا ہے بڑا اچھا سروائیب کر رہا تھا کہیں سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر یہ کہیں سے آپ کا گل گیا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے فوراں اس کو وہاں سے وہ پورشن کار دینا ورنہ وہ سارا اوپر پھیل جائے گا اب ہم اس کو کیا کریں گے ریپورٹنگ کے لیے سب سے پہلے اس کو ہم ساپ پانی سے دھویں گے یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے اس کو اچھی طرح ان کو دھو لیا یہ دیکھیں اب اس کو ہم خوش خونے کے لیے رکھ دیں گے یہ خوش خونے کے لیے اس کیوں رکھ دیا اب اتنی دے ہم کیا کریں گے اس کی سوئل بنائیں گے یہ دیکھیں سوئل کے لیے یہ دیکھیں یہ ہماری آگئی بھالو مٹی یہ کوکو بیٹ اور یہ ریت ہم نے اس میں یہ ریت ڈال دی اس میں ہم نے یہ اپنی کوکو بیٹ ڈال دی اور ہم نے اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پیس جونا انٹوں کے یہ ڈال دی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اچھی طرح دوستو کیا کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس میں باقی انچا کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہم نے یہ انٹوں کے چھوڑے پیس ڈال دی ہے اب اس کے اب ہم نے مٹی ڈالی یہ دیکھیں مٹی ڈال کے اچھی طرح اب ہم اس کو اچھی طرح اس میں اس کے کوڈیس کو پہلے کوڈیس ہمارا جتنا آپ مجھ سے تھوڑا سا انچہ لگیں گے تاکہ تھوڑا سا کوڈیس اور موٹا ہو یہ ہم اس کو سارا بھر دیں گے یہ دیکھیں دوگستو اب اس کا کوڈیس دیکھیں یہ یہ دیکھیں کتا خوبصور لگ رہا ہے اب انشاءاللہ یہ دو تین ماہ میں اور موٹا ہو جائے گا تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی نئی ویڈیو آپ دیکھیں اتنا بڑا پورٹ ہے لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ نیچے نہیں جائیں گی کیونکہ ہم نے وہاں پہ یہ انٹو کی جو ہے وہ پیچھ ڈال کے پورٹ کو ہم نے تھوڑا سا انچہ کر لیا ہے آپ چاہیں اس پورٹ میں لگائیں اب آپ چاہیں کسی لمبے پورٹ میں لگائیں دیکھیں میں نے کوئی اچھا طریقہ پتایا ہے تو فرنڈز آج کی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کریں سسکرائب بھی کریں اپنا بھی خیار رکھیں دوسروں بھی خیار رکھیں اللہ حافظ